بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک اللہ رحمتا للعالمین آمنت باللہ و صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سید المرسلین وعلى آلکہ وآسحابکہ یا خاتم النبیین حمد و صلاح کے بعد انتہائی واجب اللہ احترام علماء کرام بالخصوص یادگار اسلاف حضرت علامہ قبلہ خالد حسن مجددی صاحب دحمت برکاتہ کم علالیہ اس بزم محبت میں تشریف فرما علماء کرام قرآن عزام شرقاء تقریب مقدس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس خوبصورت پروگرام کے لیے حضرت مولانا برادر مکرم حافظ محمد رفیق رزوی صاحب کی بساطت سے مجھے حکم اللہ میں حاضر ہوں مسجد کی انتظامیہ اور خطیب محترم اور جماعت اہل سنت کے تمام احباب مبارک باد کے مستحق ہیں جو آج رسول اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی سے تجدید وفا کے پروگرام کائن اقاد کر کے کائنات کو یہ بتا رہے ہیں ہم جییں گے بھی حضور کے خاتے میں اور مریں گے بھی حضور کے خاتے میں آج کی اس کانفرنس کا عنوان رسول اللہ علیہ السلام کا عظیم المرتبت وصف ہے خاتم النبی اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر نبی بنانے رسول بنانے بند کر دیئے اب قیامت تک جس نے بھی بارگاہ خدا تک پہنچنا ہے وہ میرے پاک نبی کے وسیلے سے ہی پہنچے گا عقیدہ ختم نبوت کے لیے آپ دیکھتے رہتے ہیں بہت زیادہ پروگرام ہوتے ہیں اور بعض دفعہ لوگوں کو یہ شکوک و شباہت ہوتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا ہے ادھر ختم نبوت کانفرنس ادھر ختم نبوت کانفرنس بڑی سیدھی سادھی بات ہے اللہ نے کرم کر کے ہمیں اپنے آخری اور پیارے نبی کی امت میں پیدا فرمایا کچھ بدبخت دھوکہ دے کر لوگوں کو سرکار کے حصے سے نکالنا چاہتے ہیں علماء یہ کانفرنسیں منعقد کر کے آپ کو درس دیتے ہیں جسم کٹے یا بچے رہنا نبی کے حصے میں اگر اس کو میں اور سادہ انداد میں بیان کروں تو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے اپنے آخری نبی کے امتی بن چکے ہیں جو کوئی ختم نبوت کا انکار کر کے نیا فتنہ کھڑا کرتا ہے وہ اصل میں ہمیں آقا کی امت سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہماری نسلیں پیدا بھی حضور کے لیے ہوئی ہیں مریں گے بھی حضور کے کھاتے میں اور قیامت کے دن اٹھیں گے بھی اپنے پیارے نبی کے کھاتے میں دیکھئے میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنے لگا ہوں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آکھو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے کہ دشمن بدترین دشمن بھی کہتے تھے کہ زبان محمد پر کبھی جھوٹ نہیں آیا آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے گنتی سے غرض نہیں لیکن احساس ہو کہ زبان سب کے موں میں ہے رسول اللہ علیہ السلام کی ذاتِ گرامی کے حوالے سے میرے آقا کا سب سے بڑا موجزہ ہے یہ جس کو ہم شاید بیان کرتے ہوئے کبھی توجہ نہیں دیتے چاند توڑنا سورج مولنا یہ تو علامت ہے اس بات کی رب نے محمد عربی کو کونین کا مالک بنایا ہے وہ چاند توڑے اس کی مرضی جوڑے اس کی مرضی سورج مولے اس کی مرضی لیکن یہ نبی پاک علیہ السلام کا ماشاءاللہ ہمارے یہ اہستہ اہستہ ان سے پہلے بھی علماء اکرام تشریف لائے یہ پروگرام مکمل ہوتا جائے گا اور میری گفتگو بھی مکمل ہوتی جائے گی ادھر دیکھئے جو میں بات ارض کر رہا تھا رسول اللہ علیہ السلام کی صداقت یہ وہ عظیم موجزہ ہے جس کا انکار ابو جہل جیسے کافر کو بھی نہیں تھا ابو جہل سے اس کے چینوں نے پوچھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تو نہیں ہیں یہ بتاؤ کبھی زبان محمد پہ جھوٹ آیا ابو جہل کہنے لگا نبی تو ہم نہیں مانتے لیکن محمد کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا میں صرف اشارہ کروں گا کسی کا نام نہیں لیتا آج کل کی بڑے لوگوں کو شوق ہے ہم تو جی پیغمبر کو امین مانتے ہیں پیغمبر کو صادق مانتے ہیں میں نے کہا تیر مارا ہے تم نے پیغمبر کو صادق مان کے امین مان کے اتنا کام تو کافر بھی کرتے تھے اگر آپ کو جن کو سمجھ آ رہی ہو وہ ضرور بولیں مجھے پتا چلے کافر بھی کہتے تھے محمد یعربی امین ہیں ہجرت کی رات بھی کافروں کی امانتے حضور کے پاس تھیں ابو جہل جیسا بے ایمان بھی کہتا تھا کہ زبانِ رسالت نے کبھی جھوٹ نہیں بولا میں ذرا دھیمے لہجے میں کہنے لگا ہوں وہ کافر ہو کر بھی صادق و امین مانے اور تو کلمہ پڑھ کے بھی صادق و امین مانے تو کیا تیر مارا ہے تم نے فرق کیا ہے صحابہ صادق و امین مانے تو وہ امت کے تاجدار ہو جائیں اور کافر اور مشرق صادق و امین مان کر بے ایمان کے بے ایمان رہیں فرق اتنا ہے کافر صادق و امین مان کر اپنے جیسا مانتے تھے صحابہ صادق اور امین مان کر لا جواب مانتے تھے صادق اور امین صادق اور امین نعرہ اے تکمین نعرہ اے رسال نائدار خطم نبوت صادق اور امین مان کر اپنے جیسا کہنا یہ بے ایمانوں کا پرانا کام ہے اور صادق اور امین مان کر محمد عربی کو لا جواب کہنا یہ عاشقوں کا پرانا کام ہے اچھا بندے بولیوں سے پہچانے جاتے ہیں جو بے ایمانوں والی بولی بولیں وہ بے ایمان ہوتے ہیں اور جو مومنوں والی بولی بولیں وہی صاحبِ ایمان ہوتے ہیں عاشقوں کی بولی یہ ہے کہ مصطفیٰ لا جواب ہے آپ میں سے جس کی یہ بولی ہو وہ سارے بولیں عاشقوں کی بولی یہ ہے کہ مصطفیٰ لا جواب ہے میں چاہتا یہ ہوں اس جملے پر سٹیج سے لے کر آخر تک آواز آنی چاہیے اس سے پہلے میں ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں توجہ سے یہ بات سمات فرمائیے خدا کے خزانے میں سب کچھ ہے پھر سنیے خدا کے خزانے میں سب کچھ ہے دوسرا محمد نہیں ہے اچھا میں کسی کی منت ترلہ نہیں کروں گا آپ میرے خطاب پہ نہ بولیں نبی کی عظمت پہ تو بولیں میں پھر یہ کہہ رہا ہوں جس کی عظمت کی بہت گواہی دیں ہم تو پھر مسلمان ہیں پھر میرا جملہ سنیے توجہ سے خدا کے خزانے میں سب کچھ ہے دوسرا محمد نہیں ہے اور اگلا جملہ کہہ رہا ہوں ختم نبوہ سے اس کا تعلق ہے خدا ہر بات پر قادر ہے اس کے خزانے میں سب کچھ ہے پر اس کے خزانے میں بھی محمد کے بعد بھیجنے کے لئے نبی کوئی نہیں ہے آپ سب کو سمجھ آئیے تو اونچی آواز سے بولیں لوگ کوئی پوچھے آخر وجہ کیا ہے کہ تم نے نبی پاک کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے میں نے کہا اندھے ہو تم ہم ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کم و بیش کو مان لیتے ہیں کہ خدا نے بھیجا ہے اب خدا نے بھیجنا کوئی نہیں تو ہم مانے کیسے اچھا میں وہ بات کرنے لگا ہوں شہد علماء کے ذوق پہ تو پوری نہ ہوتنے لیکن جو میرے جیسے لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ بات سننے کے بعد بڑے خوش ہوں گے نبی اور رسول کون ہوتا ہے جس سے اللہ بات کرے جو حضرات مراقبے میں نہ ہوں وہ میری طرف دیکھ کر میری بات سنیں کچھ لوگ جلسے میں آتے ہی مراقبے کے لئے ہیں ہاں ان سے میں مخاطب نہیں ہوں میں ان سے ہوں جو سننے ہیں اچھا نبی اور خود ارسول وہ ہے جس سے اللہ بات کرے چشتی صاحب اتنا زوق کہ مجدی صاحب بات کر رہا ہوں میرے جیسے جہاں لوگ بیٹھے ہیں وہ بڑا مزہ لیں گے اللہ فرمائے سونے ہاں تیرے نلگال کرن تو بعد میں ان سے نلگال کرنی نہیں اگر آئیوں سمجھ تو اونچی آباس سے بھولیں فرمائے سونے ہاں تیرے نلگال کرن تو بعد میں کسے اور نلگال نہیں کرنی کہ میں ایم ہی نہیں چاہدہ کہ تیرے آن تو بعد کسے اور نلگال ہوگے اب صرف تیری بات ہوگی یا اللہ جو بولے اسے حضور کے کھاتے میں رکھنا اب تیری بات ہوگی اب تجھ سے بات ہوگی اب صرف اس کی بات ہوگی جس کا تعلق تیری ذات سے ہوگا اللہ نے حضور کو بھیجنے کے بعد نبی بنانے بند کر دیئے پیار سے اونچی آباس سے کہیے سبحان اللہ میں ایک سادہ سی مثال دے کے پھر آگے چلتا ہوں شاید آپ اس پہ توجہ فرمالیں آپ کسی کی دکان پہ جاتے ہیں کوئی چیز لینے کے لیے وہ ایک چیز دکھاتا ہے پھر دوسرا نمونہ پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچ ماہ پھر چھٹا آخر میں کہتا ہے پائی جی اپنی دکان تے اس تو بڑی شہ کوئی نہیں جی لینے جی تو لبو نہیں تو چھٹی کرو ساڑھے کو لو ککھنے لبنا ربا کے آدم تو لے کے عیسی علیہ السلام تک میں گھلے نے سارے نبی شانہ والے سارے سن پھر بھی کنجائش ایسی خوڑ میں محمد گھلن لگا مننا جی تے انہوں ویک کے مان لبو مننا جی تے انہوں ویک کے مان لبو نہیں تو جاؤ جہنہ میں میں خدا دے خزانے میں دوجہ محمد ہے کوئی نہیں اس واسطے میں اور کوئی گھلنہ بھی کوئی نہیں نارے رسالت نارے رسالت اچھا میں یہ جملے پیار کے کہتا ہوں پھر میں انمان کی طرف آنگا اب قیامت تک خدا کو ماننے کی ایک ہی صورت ہے اور وہ میرے محمد کی صورت ہے چلے میں ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں اور کوئی بندہ ہے اس میں مجھے گنگا نظر نہ آئے جو ختم نبوت کے جلسے میں آئے ہیں اب قیامت تک تیرے اور میرے بچنے کی ایک ہی صورت ہے اور وہ میرے محمد کی صورت ہے چلے آئیے میں اس سے اگلا جملہ کہہ رہا ہوں اس کو ذرا پیار سے چھن کر جو بول سکتا ہے وہ بولے گا یقیناً بولے گا اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں لوگوں خدا کو منوانے کے لیے بھی ایک ہی صورت ہے اور ہمیں بچانے کے لیے بھی ایک ہی صورت ہے اور وہ میرے محمد کی صورت ہے نبی سے نظر ہٹے گی تباہ ہو جاؤ گے مصطفیٰ پہ نظریں لگی رہیں گی آباد ہو جاؤ گے قرآن کیا درست دیتا ہے قرآن کہتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّ رُوحُو وَنَسَ رُوحُو وَتَّبَعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ کہتا ہے پس وہ لوگ جو ایمان لائیں آپ پر تازیم کریں آپ کی نوکری کریں اور پیروی کریں اس نور کی جو اتارا گیا آپ کے ساتھ یہ قرآن ہے بھئی یہ کہ آلہ حضرت کے جملے نہیں ہیں یہ تاجدارِ گولڈا کے جملے نہیں ہیں ایمان آپ پر تازیم آپ کی نوکری آپ کی پیروی اس نور کی جو اتارا گیا آپ کے ساتھ یہ قوالی تو خالد حسن مجدی صاحب بھی سون لیں گے آپ آپ صدقے جاؤں آپ پر اللہ کہتا ہے آپ پر ایمان آپ کی تازیم آپ کی نوکری اس نور کی تابداری جو آپ کے ساتھ اتارا گیا یہ آپ آپ کیوں ہیں اللہ کہتا ہے سونے ہاں گال سدھیے ایمان دی گالوہ یا نماز دی دین دی گالوہ یا قرآن دی میں انہوں کو بول کرانگا جدی نظر وجتوہوں میں سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت عزمت و شان مصطفیٰ اچھا میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں میرے دائیں بھائیں علماء بیٹھیں بزرگ میں تو غیر پڑھا لکھا مولوی نہیں ہوں چھوٹا سا بندہ ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی مسلمان قسم کا بندہ میری تقریر میں نراض بھی نہ رہے اور بولے بغیر رہ بھی نہ سکے حضرت میں تو یہ سمجھا ہوں قرآن کہتا ہے ایمان و آمال کا مطاف ہے وجود مصطفیٰ اب یہ بات بتا دوں مدینہ شریف گیا تو شکوہ ضرور کروں گا حضور کی آسکوں کے سامنے یہ جملہ بولا تھا اور آپ کو سمجھ نہیں آئی ایمان و آمال کا مطاف ہے وجود مصطفیٰ اور اور اونچی آواز سے بولیے میرا اگلا جملہ سنیے اقاعد اور آمال کا مطاف ہے وجود مصطفیٰ عقیدہ وہی قبول ہوتا ہے جو تواف جمال یار کرے اور عمل وہی قبول ہوتا ہے جو تواف جمال یار کرے اب کامیابی کا ایک ہی ذریعہ ہے نظر مصطفیٰ پہ رہے اونچی آواز سے بولو نظر مصطفیٰ پہ رہے ختم نبوت کے پرورام میں یہ میسج ہے ہماری نظر مصطفیٰ کے لیے ہے کوئی کانا محمد سے ہمیں ہٹا نہیں سکتا جن کو نہیں ہٹا سکتا وہ دائیں ہاتھ کھڑا کریں یہ اظہار کا جملہ ہے نا آج سات ستمبر تھی آج ہی کا وہ دن ہے جس میں پاکستان کو اللہ نے عزت سے نوازا اگر آپ سمجھ رہے ہوں تو اونچی آواز سے بولیں اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں دنیا کے تمام بغیر تو کو اس ملک کو مٹا کوئی نہیں سکتا جس نے بحثیت قوم محمد کی ختم نبوت پہ پہرا دیا ہو اور میں ان تمام اقابر کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس کا حصہ رہے قائد اہل سنت مولانا شاہ منورانی صدیقی رحمت اللہ لے مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ لے اونچی آواز سے بولیے اور پھر اگر میں یہ سب کچھ کہہ دوں اور یہ جملہ نہ کہوں تو شاید تحریک ختم نبوت مجھے کہتی رہے گی غنداری کر رہا ہے مسجد میں بیٹھ کر ارے ایک وہ ہیں جنہوں نے ایوان میں قرارداد پیش کی اور ایک وہ بھی ہے کہ جس نے قرارداد خود پیش نہیں کی جس کو میرے محمد عربی نے ذمہ داری سوپی تھی اور اس شخصیت کا نام ہے تاجدار گورڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ کوئی بندہ ہاتھ نیچے نہ رکھے ہاتھ کھڑا کر کے بولے جو گواہی دینا چاہتا ہے اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ختم نبوت کے لیے ساتھ تو سب نے دیا پر قیادت کا سہرہ یا رسول اللہ کہنے والوں کے سر رہا سبحان اللہ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ ویسے بھی جو کسی کا نعرہ نہ لگا سکے وہ اس سے وفا کیا کرے گا اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولیں ہاتھوں کو بلد کر کے اور اس پر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں علماء کی موجودگی میں اور علماء سارے جانتے ہیں صرف آپ کو سنا رہا ہوں تبرک کے لیے ختم نبوت کی پہلی جنگ میں ختم نبوت کے پہرے داروں کا نعرہ تھا یا رسول اللہ جن کو یہ نعرہ آتا وہ اونچی آواز سے یا رسول اللہ کہے علماء سے بھی گدارش ہے کوئی عالم قسم کا بندہ چپنا رہے وہ بھی کہے یا رسول اللہ صحابہ نے یہ نعرہ لگایا تابعین نے یہ نعرہ لگایا ختم نبوت کی جنگ میں پہلی جنگ میں اچھا میں کوئی کنجوسی نہیں کرنا چاہتا پہلی جنگ اور ختم نبوت کی تحفظ کی تحریک کیا قائد ہے صدیق اکبر جڑا بندہ سیدنا صدیق اکبر دھلا بولے بہت کچھ ہو سکتا ہے سننی نہیں ہو سکتا جڑا سننیے اچھی آواز نہ بولے اور اچھی آواز نہ بولے اور مولانا نیم چشتی صاحب یہ جملہ میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں میں نے آج تک پہلے نہیں کہا اسے تقریب سے مجھے لگتا یہ ہے سب سے پہلے مشکل حالات میں ختم نبوت کے پہرے کا فیصلہ تاجدار صداقت نے کیا نبی نے کہا ابو بکر وسال کے بعد بھی سینے سے لگا کے رکھوں گا تاکہ ختم نبوت کے نوکروں کو تسلی رہے محمد کتنا شفقت کرتے ہیں آج بھی پہلوے رسول میں لیٹے ہوئے ہیں اچھا میں سادہ سا اشارہ کرنے لگا ہوں میری عادت نہیں ہے زیادہ بات پھیلانے کی جس کو نبی دل سے لگائے وہ کسی گندے دل میں کیوں آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوتی تو بولتے ہیں اکثر خطبہ کی موت کا سبب سامعین ہی ہوتے ہیں پھر جملہ سنیے توجہ سے اس جملے کو پی نہ جانا حضم نہ کر جانا حضرت سیدنا سدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں جسے نبی پہلو میں لٹائے وہ کسی خبیص دل میں کیسے آئے اور اگلا جملہ سننا جو عرش سے اونچے محل میں لیٹا ہو وہ کسی گندی جگہ پہ کیوں آئے بابا 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 کیابہ کیابہ سبحان اللہ اور آپ کو بتایا مدینہ الرسول کے کیا حالات تھے اس وقت باقی مسنو پر کہا گیا مثلا زکاة کا مسرہ آیا جناب عمر جیسے بندے نے کہا نرمی کریں حضرت عسامہ بن زید کی قیادت میں لشکر بھیجنے کا مسرہ تھا صحابہ نے اور رہ دی ختم نبوت کی باری آئی کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا حالات ٹھیک نہیں کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا حالات ٹھیک نہیں پوچھو نبی کے صحابہ سے اب سلطنت کے حالات نہیں انہیں کہا ہم امت کے مقتداء ہیں قیامت تک آنے والوں کو بتانا چاہتے ہیں ہر بات پہ سوچ و بیجار کر لینا لیکن جب عظمت محمد پہ پہرے کی باری آئے اپنے حالات نہ دیکھنا محمد کی ذات دیکھنا نعرہ نشال نعرہ نشال تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اگر یہ میری بات آپ کو سمجھے یہ تو ہنچی یہ بات سے بول حالات کیا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں حالات حالات کیا ہوتے ہیں مومن وہ ہے جو حالات نہیں دیکھتا محمد کی ذات دیکھتا ہے پوچھو نا جناب بلال سے اتنی ماریں کھائیں چوپی کر جاتے فرمایا حالات نہیں دیکھے جاتے مصطفیٰ کی ذات دیکھی جاتی ہے آپ اگر سارے سبحان اللہ نہ کہیں تو سنیوں کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ زندہ بندے کوئی سال سواب بھی کر سکتے ہیں میں خود سبحان اللہ کہہ کہ آپ سب کوئی سال سواب کر کے جاؤں گا جو نہیں بولے گا نہیں تو آپ کہیے سبحان اللہ یہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے اور مجھے ناز ہے اس بات پر تاجدار گھولڑا ہمارے سرکتات امیر ملت پیر سیر جماعت علی شاہ صاحب ہمارے سرکتات مولانا قائد اہل سنت الشاہ منورانی صدیقی رحمت اللہ علی ہمارے سرکتات مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علی ہمارے سرکتات جو تختہ دار کی طرف چلا تو یوں چلا جیسے کوئی دولہ جا رہا ہوتا ہے اور مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علی میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں آج بھی کہنے لگا ہوں اور آپ ادرات کو گرزو کو دس سن لینا مولانا عبدالستار نیازی بھی کیا شخصیت تھی عشق کا قد اوپر غیرت کا ترہ میں یہ جملہ دوبارہ دھارا دیتا ہوں عشق کا قد اوپر غیرت کا ترہ جنہوں نے مولانا نیازی کو دیکھا ہے اگر ان کے تصورات میں اب بھی نہیں ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں عشق کا قد غیرت کا ترہ مولانا نیازی گئے مدینہ شریف رحمت اللہ علی چر رہے تھے تو وہی شیر کسی نے تنز کی مولانا یہاں آتے ہو ترہ باندھ کر اور یہاں اس طرح آتے ہو مدینہ شریف میں تو آج ہی سے آنا چاہیے مولانا نے جملہ کہاتا وہ سنیے فرمایا وہ ترہ جو کئی نہیں چھکا اسے چوکھٹے محمد پہ چھکانے آیا بخیلی نہیں کرنی چاہیے سنو سنو بخیلی نہیں کرنی چاہیے ختم نبوات کے ہیروز کو سلام ضرور کرنا چاہیے اور کیسے بھولا دوں مولانا شاہ منورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کو کہ جس کی اسمبلی میں تقریر نے سارے بغیر تم کو خاموش کر آکے رکھ دیا تھا اونچی آواز سے بولیں اتنا ڈھیلا مجھے نہیں چاہیے اور مجھ سے یہ بخیلی نہ ہوگی کہ میں کسی کا نام نہ لوں زیاالحق جیسا بندہ جو ایک آنکھ سے سب کو دیکھتا تھا اس نے بھی جب اقوام متحدہ میں بندہ بھیجنے کی باری آئی تو اس کی نظر بھی زیاال امت پیر محمد کرم شاہ لذری پر پڑھی اس نے کہا پیر صاحب آپ جائیں حالانکہ اس کی تو ایک آنکھ تھی سب کو ایک آنکھ سے دیکھتا تھا اور سنیوں کو تو بہت بات دیکھتا تھا لیکن زیاال امت پر نظر پڑھی زیاالحق کو بھی پتا تھا کہ ختم نبوت یا نامو سے رشالت کا مسئلہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ مصطفیٰ سے قلدی عشق کرتا ہو اور اللہ نے یہ سوغات اہل سنت کو عطا کر رکھی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ تشریف لے گئے آپ نے جا کر کافر سفیروں کو سمجھایا اسمبلی میں کوئی ایک بھی مرزے کے حق میں نہ آیا اچھا یہ لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جاتا میں صرف ایک جملہ کہوں گا میں دیکھتا ہوں نا کون کس زوق کا مالک ہے مجھے لگتا یہ ہے انہاں کافران زیاؤل مدہ چہرہ وکھیا انہاں کہا جے ختم نبوت وکیل اڈا سونہ ہے محمد کی ڈا سونہ ہونہ ہے یہ اعزاد ہے مارے بزرگوں کے اعزاد ہے مارے بزرگوں کے اور میں کیسے بھولا دوں حضرت سیدی ابو الحسنات رحمت اللہ تعالیٰ کو جو جیل میں تھے کہا گیا تمہارے بیٹے امیر الحسنات خلیل احمد قادری رحمت اللہ ان کے شدائے موت ہو گئی ہے تو پتہ انہیں کیا کہا یا اللہ تیرے لاک لاک شکر ہے کروں تیرے نام پہ جان فیدہ پڑھ لے وہ تسی بھی کروں تیرے نام پہ جان فیدہ نہ بس ایک جان دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں ایک بیٹا اور صدائے موت کا سنگی الحمدللہ کہنا اور پتہ ایک جملے کیا کہے یا اللہ تیرے لاک لاک شکر ہے تُو نے ایک خلیل دیا تھا تیرے حبیب کے کام آگئے مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان یادی رحمت اللہ علیہ جون ٹہلتے ہوئے جا رہے تھے اور یہ بھی مجدی صاحب چشتی صاحب حضرت مولانا قاری سلیم صاحب زیاء اللہ صاحب اور دیکھر جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہ جملہ بڑا توجہ سے میرا سماعت فرمانا میں کہا کرتا ہوں حضرت مجاہد ملت جب عشق میں رکسان رکسان جا رہے ہیں ان کے تختہ دار کی طرف آشکوں کو پھر اہدی یاد آ رہا ہوگا یہ غیرت کا اہدی یاد آ رہا ہے انہیں کہا مولانا اس حال میں آپ کو بتایا فرمایا تختہ دار کی طرف میں بابے اور اندازے اس واسطے آق ہے کہ میری خطابت کو بھول ہو جائے ترس گئی ہیں آنکھیں آپ نے ان کا قد تو دیکھا ہے کبھی ان کے دستار کے پیج نہیں دیکھے پھٹی ہوئی دستار لیکن وجود وقار کیا وجود تھا کہاں سے لائیں ان کو جن کو کسی غنڈے کی بدماشی بھی نہ خرید سکی اور کسی فیرون اور قارون کی دولت بھی نہ خرید سکی ہمارے لئے عزاد ہے یہ میں ان بدبختوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہیں جی آل سنت کو آج تک کیادت نہیں ملی بیڑا غرگو تمہارا تمہیں کس نے کہا کیادت نہیں ملی ان سنیوں کو محرِ علی ملے ان سنیوں کو جماعتِ علی ملے ان سنیوں کو محدثِ آزم ملے ان سنیوں کو غزالیِ زمان ملے ان سنیوں کو مولانا عبدالحامد بدعیونی ملے ان سنیوں کو شیخ القرآن اللہمہ ہزاروی ملے ان سنیوں کو شبزادہ فیضل حسن شاہ صاحب ملے ان سنیوں کو امام نرانی ملے اور مولانا نیازی ملے اور تمہارا تو راکھما کوئی طالب میں تمہارے جوتے اٹھاتا ہوگا ان سنیوں کو شیخ الاسلام کمر الملت و الدین حضور خاجہ حافظ محمد کمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ جیسے قائد ملے جن کی گاری کو چومنے والوں میں حضور بابو جی کے نام آتا ہے مجھے ایک دن مفقر اسلام قبلہ سید ریاض حسن شاہ صاحب نے بتایا کہتے میں حران ہو گیا جب حضور شیخ الاسلام کمر الملت و الدین حضور خاجہ حافظ محمد کمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ پنڈی کے دورے پر آئے تو فرمایا بابو جی کو میں نے شیخ الاسلام کی گاری کو چومتے دیکھا میرے خواہ ایک منٹ ایک منٹ اے میں کو گھنگیاں تقریبیاں کرنا جدی گڑی نوں بابو جی چومے نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں جس میں زبان ہے وہ اونچی آواز سے بولے اور اگر میں یہ جملہ کہہ دوں تو اللہ کی قسم اس میں حقیقت ہے صداقت کہنے لگا ہوں بے شک گولڑا شریف آستانہ حضور تاجدار گولڑا کا ہے پر گولڑے کی پہچان حضور بابو جی کی ذاتے کی رامی ہے ازاد کے چمگادر کیا جانے کیاتت کے افتاب کو حیثیت تمہاری اپنی کوئی جا کیا عادت نہیں ملے تم ہو قائد مولانا عبدالستار خان یادی رحمتاللہ علیہ آپ کدھر جائیں فرمایا تختہ داؤر کی طرف تو انہیں کہا مولانا اس طرح مٹک مٹک آپ کو تو فکر ہی کوئی نہیں جملہ سنو آپ نے فرمایا اس لیے خوش ہو کے جا رہا ہوں میرا قیمتی وجود ہے اس لیے محمد کی ختم نبوت کے کام آ رہا ہے آپ سارے سبحان اللہ کہیں گے تو میں اگلی بات کروں گا میں مولانا کے اس جملے سے مطلب سمجھاؤں یہ ہے قیمتی وجود ختم نبوت کے کام آتے ہیں قیمتی وقت ختم نبوت کے کام آتا ہے قیمتی خطیب ختم نبوت کے کام آتا ہے قیمتی تاجر ختم نبوت کے کام آتا ہے عزت والا مال محمد عربی کے ختم نبوت کے کام آتا ہے تو یہ ختم نبوت کوئی عام مسئلہ نہیں ہے ختم نبوت کے مسئلے سے ذرہ بھربی عقیدہ ڈھیلا ہوا بندہ جہنم میں گیا اور رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے سرکار نے فرمایا فرمایا نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں امتوں میں سے تم میرے حصے میں ہو میرے نزدیک ختم نبوت پر گفتگو کرتے ہوئے اس سے خوبصورت بات ہی کوئی نہیں ہے حضور فرماتے ہیں میں تمہارے حصے میں ہوں اور تم میرے حصے میں ہو آپ میں سے جو سبان اللہ نے کہہ سکتا ساتھ والے سے سون کے ہی نکل اتار لے حضور فرماتے ہیں نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں اور امتوں میں سے تم میرے حصے میں یہ بزرگ بیٹھے ہیں سارے میں ان سب کی طرف سے یہ جملہ کہنا لگاؤں قیمتی شہدی اقل اللہ بندہ حفاظت کردہ ہے اینج نہیں ہوندہ کہ کسے نو وراسہ تجہیرے تے لال ملن تھے وہ چوک تھے ساٹھ چڑھے وہ پیرا دیندہ ہے کوئی ڈاکہ ہی نہ پہ جائے میں کیسے اڈے جھلے نہیں ساڑے حصے وچ محمد آوے تھے کسے ڈاکوں نو آن دےئیے اور اگلا جملہ جو کہہ رہا ہوں اس جملے پر تو میرا جی کرتا ہے میں رکھ سے محبت کرتے ہوئے جملہ کہوں حضور کا ہمارے حصے میں آنا یہ بھی بڑی بات ہے پر ہم جیسے گندے مندے لوگوں کو حضور کا اپنے حصے میں قبول فرمانا اے میرے والزرہ تکو دے میں اگلی کال کرنا اے وکو جڑے مسجد بیٹھے ہو جام مسجد جتی شاہ جمال اے دے جو بیٹھے ہو تو ہڑے گلے پوچھان لگنا میرا نبی آکھے تسی میرے حصے میں چو اے جو جڑے ٹیک لاغے بیٹھے ہو میرے خیال ہے تسی پانچ سو سال تو جلسہ گا ہے چو اللہ دے بندے ہو جیتے وقت ہی گوئی نہیں ہویا بولو حضور فرمان ساڑھے ہی سیچو اور نہیں نہیں میں اے مثال دینا جیسے نال تو انہوں نے سمجھنا آسان ہوئے نواز شریف کیسے نوں کہے چھڑے میرا خاص کار کونے تو بک بک کر دینا تھکے زرداری کہے چھڑے میرا خاص کار کونے وہ بک بک کر دینا چھڑے حالانکہ انہوں نے فیدہ کوئی نہیں نہ دنیا تے نہ آخرت تے تو عمران خانکہ میرا ہے آج کلو بھی پاکل ہو جانا لیکن عمران خانکہ بھی کوئی فیدہ نہیں ایمان داری نال دس جدی ہتھ وچ کل کائنات ہوئے تے اوہ آکھے تسی میرے ہو نعرہ رسالت نعرہ رسالت اچھا ایک واری میں نعرہ رسالت خود لمانا ہے تو میں ویکھنا چاہنا کڑا کڑا بندہ جواب دے سکتا ہے نعرہ رسالت ہاتھ چکے نعرہ رسالت اے اوہ آسی سارے بیٹھے ہیں آپ ادھے محسوس نہ کرنا میں کچھ سامنے ان دی بھیجتی نہیں کرنے لگا ویسدوں نے گال کرنے لگا میں کسے کہا جلسے دے جاوا نا اگر میرے سامنے کچھ سوفی صاحب بیٹھے ہیں اگر میرے سامنے کچھ سوفی صاحب بیٹھے ہیں پاک شاک بنی ہوئے توپی شاک بنی ہوئے ہاتھیں تس بھی پڑی ہوئے نعرہ رسالت دیواری جواب نہ دے وے میں کہا دا یا اللہ میں بھول گیا میں چیوے مار گولیاں نعرہ لے کے آن دا انہوں ترلے مار کے کھوان دا تاکہ کسے ہور مولوی دے واسنہ پوے تیری تصمیحہ نو کی کرنا ہے جو محمد نعرہ لانا نہیں آن دا دا نعرہ رسالت ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت میں نعرہ لانا سارے جواب دے ہو عظمت و شان تاج دار ختم نبوت عظمت و شان تاج دار ختم نبوت میں بھائی جی فیرے دا مزا لینا چاہنا اے کوئی تھوڑی گل لے کہ حضور آکھن تسی میرے ہو میں اپنے ہاتھ کھڑا کر کے آکھن لگا کوئی مرتبہ ہے دا وڈا نہیں جے جدہ مرتبہ ہے کہ حضور آکھن تسی میرے ہو کہ کوئی بندہ پوچھے ختم نبوت کان فرنس کر کے تسی کی دسنا چاہدے ہو میں کیسے لوکانو دسنا چاہدے ہاں مدینے والے نے آکھے تسی میرے ہو تو ایسی جل سے کر کر کے بیانے آکھن آکھا سی تو آڑے ہاں آکھا سی تو آڑے ہاں آکھا سی تو آڑے ہاں یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں جلنے کے لیے اور بتیرے ہیں میں اس جملے کو ذرا پھر اس طرح دوران لگا ہوں اس طرح دوران لگا ہوں حضور نے فرمایا تم ہو میرے عیسے میں میں ہوں تمہارے عیسے میں اے جملہ ذرا اے دردنہ بیکھنا اے دردنہ بیکھو کہ توڑی قضاء آ جانی جے اے جملہ سنو گے تو آڑے اندر بلکل وفاہ ہی وفاہ آ جانی ہے ساڑے حصے بیچ حضور آ گئے نے خبردار ہوئے کوئی سانو مارا نہ سمجھے راہ والی آلے ہو میرے نہ لینج نہ کرو کہ میں رات ہی نہ آمان کوئی میرے نہ ہو سلوک کرو جڑا نبی دے نوکر نبی دے نوکرہ نہ کر دیں اے پھر جملہ خبردار ہوئے سانو کوئی مارا نہ سمجھے ساڑے حصے بیچ سرکار آ گئے چلو میں اور جملہ بھی نہ لانا شاید خبردار ہوئے سانو کوئی لسہ نہ سمجھے ساڑے حصے بیچ سرکار آ گئے تو میں کوشش کرنی ہے جاتی کر دیں سارے نہ بولو میں ہی تھی لاکہ رہا خبردار ہوئے سانو کوئی قریب نہ سمجھے ساڑے حصے بیچ سرکار آ گئے خبردارو سانو کوئی کنگلا نہ سمجھے ساڑے ہی سیوچ سرکار آگین جوڑ میرا آگلا جملہ سنو خبردار کوئی سانو لا وارث نہ سمجھے اسی حضور دے ہی سیوچ آگئے ہیں یہ مطلب ہے ختم نبوت کانفرنس کے نقاد کا کہ ہم ہیں حضور کے حصے میں اور حضور ہیں ہمارے حصے میں ماشاء جب میں تو انواز ایک مسئلہ بھی دسی جانا زندگی بتانی فیر قد وفا ہوئے نا اللہ دی قسم جے آج تھی کرتے متفقہ مسئلہ ہے سبحان اللہ کھندہ سوا بھی ہوں دے میری قسم تے یقین کر لاؤ اللہ دی قسم جے ایسا سارے ہیں سبحان اللہ دی لوڑ بھی ہے اور بھی ایک قسم چکا اللہ دی قسم جڑا بندہ نبی دی شان سن کے جدے موں دے بارہ وجے رہن او دے موں تے کدے رونک نہیں آنی تے جڑا یار دے نا تے خوش ہو کے بولے موت بھی او دے چیرے دا بلب بجا نہیں سکتے رونکنہ ساریاں مدینہ دے تا آج دار نال جے اس تو علاوہ پہ رونک شڑا کوئی نہیں اچھا سرکار ساڑے ہسے ویچ اسی آقا دے ہسے ویچ اچھی آواز نہیں بولو ہون ہولے ہولے گال کرنے لگاں تسی کسی ہور نو نہیں دسنی اپنے تک رکھنی ہے اسی اس نبی پاک دے ہسے ویچ آئے آن جڑا جس جگہ تے قضائے حاجت فرماوے کائنات نو اتھوں بھی خوشبو آوے تے دعوت دے دے او سانو اس پاس آن دی جس کا انجام واشروم ہو میں بڑا احرانہ بڑے بڑے بیمان ہیں لیٹلی نہ ایتنی مرے اے بیمان لیٹلی نہ کیوں مرے اللہ بدلہ لیندہ ہے ویکو نمرود رب جتیاں مروا مروا کے مارے ہیں میں کہے یا اللہ خدا ہی دے دعوت اوراوی کیتن فرمایا اورا کیتن انہیں پائے نبینا الفڈا جتیاں مروا کے نہ مارا تے میں نو ابراہیم دا رب نہ آکھی تے میں کہے مالکہ بڑے عجیب گالے بڑے بڑے کافر ہوئے ہیں تو رب ہو کے کسے نو حرامی نہیں آکھے آ ایک کوئی کافر ہے جنو حرامی آکھے آئی فرمایا محمد نا البت تمیزی کی تیس پردے چاک نہ کرا میں نو محمد رب نہ آکھی تے میں کہے یا اللہ بڑے بڑے بیمان ہوئے ہیں فرمایا یا عرضی ختم نبوہ تے ڈاکہ مارے جے لیٹرین جنہ مارا میں نے محمد رب نہ آکھی نارہ نبیر نارہ رسالت نارہ رسالت نارہ نارہ ختم نبوہ اتنا گھٹیا آدمی ہے میں جو بات کر رہا تھا اس سے پھر آگے بات کو بڑھاتے ہیں دیکھئے ابو جال کہتا ہے زبان محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اس کائنات کا سب سے بڑا بدترین کافر اور جنابِ قلیم کے فیرون سے بدترین فیرون ابو جال کہتا ہے زبان محمد نے کبھی جھوٹ کوئی نہیں بولا آئیے یہ جس کو قرآن نے کہا تھا نا تو اپنے باپ کانی حرامی ہے اس نے تلوار اٹھائی جا کے ماں کے سر پہ کھڑا ہو گیا کہنا گا بتا اممہ میں حرامی ہوں اب یہ ان علماء سے پوچھیں ماں کو بیٹے کے سامنے اطراف کرنا پڑے بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے جھوٹ بھی بول دیتی ہے لیکن حضور پہ تو پہرا ہے خدا کا اس نے کہا بتا تجھے کہا کس نے ہے اس نے کہا جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اس محمد نے کہا ہے کہ تُو حرامی ہے حالانکہ آپ کسی کو حرامی کہہ دیں حرامی بھی بلا حیاء کرتے ہیں ہے وہ حرامی اچھا اس پر میں دلچسپی پیدا کرنے کیلئے ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس شان کا حرامی ہے جو اسے حرامی نہ مانے وہ کافر ہو جائے آپ تو کہتے ہیں کسی کو ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے قرآن جس کو حرامی کہہ جو اس کو حرامی نہ مانے وہ کافر ہو جاتا ہے اس سے اگلی بات تو پھر میں آپ کو کیا بتاؤں اور جس کو قرآن خاتم النبیین کہے اونچی آواز سے بولیں اچھا پکا حرامی ہے ارجسٹر حرامی ہے شاکی کوئی نہیں اور وہ اپنی ماں کو کہتا ہے بتا اس ماں نے کہا اگر محمد نے کہا ہے تو پھر سچی کہا ہے میں اب تقریف ختم کرنے لگا ہوں مجھے احساس ہے اپنے وقت کا بھی خطاب کے وقت کا بھی اور اس کانفرنس کا بھی اب جملہ سنیے میرا جس کو قرآن نے کہا حرامی وہ بھی کہتا ہے زبان محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ بھی کہتا ہے جھوٹ نہیں بولا اچھا جو سب سے بڑا کافر ہے وہ بھی کہتا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا سب سے بڑا کافر بھی کہے نبی کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا اور جو ریجسٹرڈ حرامی ہے کتی حرامی ہے وہ بھی کہے زبان محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں وہ نبی کہے میں آخری نبی ہوں اور کوئی نہ مانے اسے میں کیا کہوں حرامی تو چھوٹا لفظ ہے کافر تو چھوٹا لفظ ہے اس کو کیا کہوں میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے حرامی بھی کہے محمد نے جھوٹ نہیں بولا تو پتہ نہیں کون ہے کہ نبی بار بار کہے میں آخری نبی ہوں اچھے بیٹھے ہو تو بولو اچھی آواز نہ نہ بولو ابو جہل جیسا کافر بھی کہے محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اے اس گروپ کے ابو جہل میں تجھے کس طرح مخاطر لوگ کہتے ہیں جی دلائل سے رد کرو دلائل حلالیوں کو دیے جاتے ہیں جو حرامیوں سے پتہ ہو آپ میں اگر زان ہے تو اچھی آواز سے بولیں جو حرامیوں سے بہتر ہو میں یہ بات کہنے لگا ہوں کائنات کی سب سے پلید ترین تحریف کائنات کی سب سے خبیص ترین تحریف اور بہترین کفر اور بہترین ارتداد اور یہ اگلا جملہ پتہ نہیں کون توجہ سے سنے ارکے حرام سے بھی حرام ترین تحریف کا نام مرزائیت ہے کائنات میں اس سے بڑی پلیگی کوئی نہیں کائنات میں اس سے بڑی خباست کوئی نہیں کائنات میں اس سے بڑی حرام زدگی کوئی نہیں اور پاکستانیوں آج یوم دفاع بھی ہے تمہیں یہ بات کہنے لگا ہوں یہ تمہارے ڈبل دشمن ہیں ایک تمہارے ایمان کے دشمن ہیں دوسرے تمہارے پاکستان کے بھی دشمن ہیں اس لیے جو مصطفیٰ کا وفادار ہے اور جو اپنے وطن کا وفادار ہے وہ جیے گا ان پہ لانت کرتے مرے گا ان پہ لانت کرتے اور حشر کے دن اٹھے گا ان پہ لانت کرتے آپ کا یہ موڈ ہو تو بولو اگر نہ بالکل نہ بولیں تھوڑی تھوڑی باتوں پر اپنے آپ کو کچھ شو کر کے باہر کے ویزے لینے والوں بغیر تو قبر میں کون سبھالے گا تم نے کلمے کی یہ قیمت رکھی ہے تم نے ایمان کی یہ قیمت رکھی ہے خدا کا خاف کرو کالجون یونسٹی میں بچوں کا دماغ خراب ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں انہیں ویزے ہی تو لینا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کا کہلا کہ ادھر ویزہ لیا موت آگئی اب قبر و حشر کا ویزہ کس سے لے گا خدا کی لانہ دوست پر جو مالی منفیت کی خاطر یا کسی اور لانچ میں ختم نبوت کے عقیدے سے غداری کرے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں خدا کو ساری قیدات میں سب سے زیادہ وہ پسند ہے جو محمد کی چوکیداری کرتا ہے میں نے آج تک ایک میڈے ایک میڈے سیو بے لانہ پیشنا باعتدارِ ختمِ نبوت سیتاوہ باعتدارِ ختمِ نبوت سیتاوہ اسطان علیہ گولنہ شریف سیتاوہ اسطان علیہ سیاد شریف میں ایک جملہ ایک جملہ کہتے ہوئے میں نے جو آیت پڑھی تھی اس پر ایک بات کر کے گفتگو ختم کروں گا یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے دعویٰ ہو نبی ہونے کا اور مہرِ علی کے مقابلے میں نہ آئے شاید کسی کے ذہن میں یہ بات تو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ کیا ضرورت تھی یہ تاجدارِ گولنہ کو نبی پاک نے انتخاب کیوں کیا میں کوئر کو وجہ ہونا ہوئے میری میں وجہ سمجھ آنے دیئے فرمایا چلو پیورنال ٹکر لینڈ دی کوشش کر رہے ہیں پترنال نبیڑ لگے ساڑھے مقابلے آنا ہے تاجدارِ گولنہ نے لکا رہا میرے نبی نے گویا فرمایا مرزیا غیرت نہ آ دی تیرے اندر شہ کوئی نہیں تو ساڑھے بالان دے جھوڑ دا نہیں اونچی آواز سے بولیں تو ساڑھے بالان دے جھوڑ دا نہیں تے ساڑھے مقابلے پہ آنا ہے عزاز ہے ہمیں یہ سارے بزرگ ہمارے ہی تھے اب جو میں نے قرآن پاک کے آیت پڑھی تھی اس پر صرف ایک جملہ اللہ فرماتا ہے ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا اے میں تمام تے جان بوجھ کے ٹل لائے جے شہد تسی گوھر کرو تمام جہانوں کے لئے کوئی جہان ایسا نہیں جس کی رحمت میرا نبی نہیں اچھا اس کے ساتھ قرآن کی ایک عورت ملاتے ہیں اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لئے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے لو فر میں پنجابی دے جملہ تھی تقریر مکان لگا فرمایا سونے سارے انو پالن واسطے میں کافی ہیں سنبھالن واسطے تو کافی ہیں میرے ہوندے ہیں دو جے رب دی لوڑ نہیں تی تیرے آن تو بعد دو جے نبی دی لوڑ نہیں اور سب نو توں بھی کافی ہیں دے دیرا رب بھی کافی ہے یہ ہے علماء احال سنت ختم نبوت کی کانفرنسیں کر کے یہ آپ کو درس دیتے ہیں اب ظاہر بات ہے سبزادہ صاحب نے میرا اعلان کیا مولانا عشر و رضا صاحب کو اللہ خوش رکھے روایت بندے کی نہیں ٹوٹنے چاہیے ہر سال سالانہ ختم نبوت کانفرنس یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے اجتماع میں دس ہزار بندہ ہے کہ پانچ سو ہے کہ پچاس ہے اللہ دی کہ اسمجھے میرا نبی بندے نہیں گھندا میرا نبی تو دل ویندہ ہے موزندہ کامے ازان دینا صفہ بھرنیاں ہو دا کام نہیں آج کام مز کام جامے مسجد جتنی شاہ جمال آلے ہو تُسی حضور دے ختم نبوت دے نوکران دی دہری ہے جتوڑا نام دے آگے ہیں نا میں اجتوں لا کے آخر تک این جتنے علماء آئیں سارے انہوں سلوٹ کرنا ایمشن دی خاطر آئے کوئی شورب دی خاطر نہیں آئے کوئی لالج دی خاطر نہیں آئے جس نبی دا صدقہ روٹی ٹکر کھاندن اس نبی دی عزت و عزمت نال وفا کرنائی تو آڈے نار رال کے بیان بازتے ہیں تُسی بھی جڑے آئے ہو تو آنے بھی سلوٹ کرنا میرا تھوڑا بہتا جڑا مطالعہ کوئی بتی سال میں نو تقریبان کر دے ہو گئے ان چلو آٹھ نو سال میں پڑھایا سی کوئی دو تین سال پڑھایا سی بس اے سارا کٹھا کار لوگ چالی ایک سال تے باڑی جان دیں اے چالی ایک سال کٹھے کرنا میں آج تک کوئی روایت نہیں سنی جس روایت توئے ثابت ہوئے جتنا میرے نبی نے چوکی دار نو دعاویں دیتی ہیں نتنا کسی اور نو دیتی ہیں لو جی میں جھوٹ بولاں دے میں نو کلمہ ہی نصیب نہ ہوئے میں اپنے مطالعہ دے گال کرن رہا میرا مطالعہ کوئی مطالعہ ایک کول نہیں کسی اور دے مطالعہ جو ہوئے تھے میں انداز دے ہوئے میں دسان لگاں غزوہ اہد کے موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کو میرے نبی نے دعا دی تھی ارمِ یا سعد فدا کا عبی و امی سعد تیر چلا تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں کوئی خونسا مزاج بندہ جلے تو جلے لیکن جو نبی کے دشمنوں پہ برستا ہے مدینے والا دعا دیتا ہے سرکار نے کہا تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں اچھا جو روایت میں نے سنانے کے لیے بات کی وہ اور ہے اہد کے میدان میں حضور نے کتنے مرتبہ دعا دی میں دست دینے نہ ہوں اتھے میں جو بیٹھا ہوں کوئی اور بیٹھا ہوں نہ تو وہ دست دا حضرت ساد نے ایک ہزار مرتبہ تیر چلا ہے اور حضور نے ہزار مرتبہ یہ دعا دی اللہ دی کس سمجھے جھوٹے تے خدا دی لانت حضور نے کسے آجی نے بھی اتنا دعا نہیں دیتی کسے نمازی نے بھی نہیں دیتی کسے کاری نے بھی نہیں دیتی کسے مولوی نے بھی نہیں دیتی کسے پیروں بھی نہیں دیتی حضور نے کسے کم تے اتنا دعا نہیں دیتی جتنا ناموس محمد پہرے دار نو دعا دیتی جنیچ ایک واری نہیں ایک ہزار واری صدقے جام میں مولوی دا نا دے کٹ چھڑے ہون تو سی کیوں نہیں بول دے ساڑھی قوم نو صرف تکلیف مولوی نا لی ہون دی ہے واحد قوم اہل سنت دی جنہ دا بیڑا گھر کولا مادی تو ہندی وجہ کر کے ہونے ہیں جنہ دے مولویوں نے گستاخ بنائے مولویوں نے جنہ دے زاکر مجتحد صحابان بکواسان کرنے او بھی جانہ دے دے دیں تے میرا اہل سنت دا مولوی نا چمن تُ لے کے ملاد دے جشن منان تک یاروی شریف چھٹی شریف ہر بزرگ دا عدم بے عدبی دی زہریلی ہوا تو اگر آج بھی قوم بچی ہے اے مسجد دے مارے مولوی تے معزن دی برکت دے جیڑا اس ہوا بچ بھی درود و سلام پڑھ کے فیر ازان پڑھ دے تجھے نہ بولو اس گلتے میں خود جو بور رہے ہیں بس میں ہی کافی ہوں سنو ذرا توجہ نہ لیں ایک ہزار باری حضور نے فرمایا تجھ پر میرے ماں باپ قرمان تجھ پر میرے ماں باپ قرمان تو آڑی زبان سڑے جیس گلتے بولو نبی آکے تجھے آن دے ہو میں مرشد تُ صدقے میں مرشد تُ واری میں فلان تُ صدقے میں آکے میرا نبی جنہو آکے میرے ماں پہ ہو تیرے تُ صدقے اے جملہ میرا اپنے حدیث دا نہیں ہے جب رہیل بھی مڑ مڑ ون دا ہونے ساتھ بڑا مقدران دا دنی ہے اسی تے پیر چمنے آن تے میرا نبی آن دا ہے میرے ماں پہ ہو صدقے میرے ماں پہ ہو صدقے میرے ماں پہ ہو صدقے بول پو بول پو یا اللہ جڑا بولے نبی دے ماں باپ دا صدقہ ہو دی دنیا اور آخرہ سمرے میرے ماں پہ ہو صدقے میرے ماں پہ ہو صدقے میں جڑا اگلا جملہ آکھ رہا ہے حضرت سعید کو لے تیر مک گئے سن پھر نبی پاک تیر خود دین دے رہے اچھا تیر بھی خود دین تو دعا بھی خود دین ہن میرا جملہ سنو اے علماء اہل سنت خبرانانا عظمت محمد پہ پیرا دینے کے لیے وسائل دلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے میدان میں آ دیانا محمد کا وسیلہ کافی ہے ایک ویسے میرا اپنا دل کر کے اے مسجد جس بندے دی وجہ کر کے خدداران کھولو کھو کے ختم نبوت دے تاج دار دے اسے چاہیے ضروری تے نہیں نا کہ او دے اورس دے موقع دے بندہ کرامت بیان کرے جے او مولانا نیف چشتی جیوندہ بیٹھا ہوئے تے ایک وری متھے دے ہاتھ رک کے اے نا نوی سلام کر چڑھو اے جنہ دا اپنا متھا ہاتھ ہو بےو کر لو نبی دے نو کرنو سلام اے وی دے تاج دار گھولنا دے نو کرے کرو کرو سلام کچھ نہیں ہوندہ اور کسے قال تو نہ کرو ختم نبوت پیرا دینڈی وجہ کر کے کرو تے ایتھوں لاکہ اتھوں تکر جنہیں لوگ بیٹھن میں سارے علماء احل سنت نو سلام پیش کرنا اے بکھ برداشت کر سکتیں دکھ برداشت کر سکتیں پر اللہ والین دی بیعتوی برداشت نہیں کر سکتیں اللہ توانو ہی وسطہ رکھے میرے نال ایک نعرہ لاؤ تے میں توانو بلکل جس طرح ظالم تے جابر حکمران نہیں ہوتا اس طرح دا خطیب بند کے چار پن شیر اپنے نات خاندے سننے کیونکہ تُسنے سارے پیارنال میری تقریر سنیے تے وہ دعا کر دا رہے یا رسول اللہ مکان کے قدم اے جوڑا نات خاندہ جنہیں نات اجے پڑھنی ہوئے وہ مولوی واسطے دو قسم دیا دعاوں مانگتا ہے یا تقریر موک جائے یا مولوی موک جائے اے میرا تجربہ جائے بے شک میرا ساتھی ہے میں اگلے دن قبل ہے تقریر کر دیں گل کی تھی میں اگل دس ہو کسے نات خاندہ کوئی پیر ہوئے جدا پیر ہے نات خاندہ میں اوہ دی عظمت انہوں سلام کرنا میں ہر نات خاندی تو ہی نہیں کردہ میں انہوں نے کہنا لوسی کتا نا بان نبی دا لنگر کھا کے وفا کریا تے انتہائی بغیرہ تے وہ خطیب جنا جس سٹیج تے جاوے بہر تابوتے یا حسین خطیب مولوی نات خاندہ میدان جڑا مرضی ہوئے گل مدینہ دے تاجدار دی کرے اللہ انہوں سارے انہوں بسدہ رکھے توانہیں بسدہ رکھے آؤ انہوں آکے تنوں میں چکنا پہنے تو حضرت امام حسین علی مقام دی منکبت بڑھ چھڑ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان تاجدار ختم نبوت عظمت و شان تاجدار ختم نبوت اسلام اسلام پاکستان دا نعرہ بھی ٹل لگا کے پاکستان پاکستان پاک فوج پاک فوج اور یہ نعرہ بھی ٹل لگا کے لگانا ہے کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا اور کشمیر کے لیے صرف ایک دو جملے کہنا چاہتا ہوں کشمیر کو کربلا کی حمال لگ گئی ہے وہ کٹے ہیں جھکے نہیں ہیں اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو گا کشمیر کو شکاست نہیں ہے شکاست وہ کھاتا ہے جو مشن سے ہٹے وہ کٹ رہے ہیں تکبیر کے نعرے لگ رہے ہیں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں روس کی طرح بھارت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور دین محمد کا جھنڈا کشمیر اور دیگر ریاستوں میں لہراتہ دکھائی دے گا